رحمان رحیر آپ تمام بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں میری طرف سے اسلام آئیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہونا کہہ چاہیے میں ہوں چودری ایجال آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ امریکہ ہے اور امریکہ کے حالات ہیں اور اس کے دوسری دنیا کے اوپر کیا اثرات پڑھنے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک جو وائرس کی فضا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ آپ سب کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جانے ہار چکے ہیں اس کے باوجود ایک امریکن پولیس کے آتووں موت واقع ہوتی ہے بڑا دردناک واقع ہے اس میں کوئی شک نہیں میں نے بھی بار بار وہ ویڈیو دیکھی کہ وہ جو سیاہ فام شخص ہے وہ نیچے سے بار بار پولیس والوں کو کہہ رہا ہے کہ پلیز مجھے سانس نہیں آری میرا سانس بند ہو رہا ہے لیکن اس نے جو پولیس والے ہیں تین پولیس والے غالبین چار وہ اس کو دبوچے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا جو گھتنا ہوتا ہے آزمی کا اس کے کندے کے اوپر اتنا ٹائٹ رکھا ہوا ہے کہ ایلٹی میلٹی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ اپنی ماں کو بکارتا ہے یعنی وہ بڑا دردناک واقع ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور خاص کر میری نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک امریکہ ہے اور جہاں یہ ظلم ہوا ہے اور ہم اپنے امسائے میں دیکھتے ہیں مودی ہے ہندوستان ہے ہندوستان میں آج ایک سال ہونے کے قریب ہے اسی لاکھ سے زیادہ مسلمان بلکل اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے جیل کا لفظ اس کے کوئی صحیح صورتی حال پیش نہیں کر سکتا کہ وہاں فوج نے ان اپنے شکنجے کارے ہوئے ہیں ہر طرح کی زیادتی خواتین کی بے غرمتی ظلم اور خوف کی ایسی داستانے ہیں کہ آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہندوستان میں دوسرے آپ دیکھتے ہیں نہ صرف کشمیر میں بلکہ مسلمانوں کو زبا کیا جاتا ہے ہاتھوں کی مولیاں کاٹی جاتی ہیں کردنے کاٹی جاتی ہیں زبانیں اور میں کچھ رول ریگولیشن ہیں یوٹیوب کے تو میں زیادہ اس کے بیان نہیں کر سکتا کہ ایسے ایسے دردناک واقعات ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ کیا کوئی انسان اتنا ظالم ہو سکتا ہے مذہب کو وقتی طور پر ایک طرف راکھ دیں سب سے انسان تو ہیں نا جی کوئی ہندو ہے وہ بھی انسان ہے کوئی حسائی ہے یعودی ہے مسلمان سا انسانیت کا ناتا تو ایک اپنا ناتا ہے تو انسان انسانوں پہ اتنے ظلم کرتے ہیں یہ ایک طرف دنیا دیکھ رہی ہے اب دیکھیں غنہ کیا چاہیے امریکہ کے واقعات سے اور ہندوستان کے واقعات سے آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے پروگرام ہم تو ہمیشہ پازیل بات کرتے ہیں سجیشن دیتے ہیں کہ دیکھیں ہونا کیا چاہیے اور آپ کو کیا سیکھنا چاہیے مجھے کیا سیکھنا چاہیے ایک سٹوڈن کو کیا سیکھنا چاہیے دیکھیں ہم جتنا بھی پلیٹسائز کرے ہیں امریکہ کو ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے نا کہ وہ ایک ازاد معاشرہ ہے دیکھیں ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہوا وبا ہے آپ ذرا حالات تصور کریں اگر آپ کو مجھے کسی کو اگر کوئی کہے کہ آئیں جی باہر آئیں اسلام آباد میں باہر آئیں منڈی باہدین میں آئیں گجرات میں آئیں یا لاور کی مال روڈ پہ آئیں تو آپ دیکھیں کتنے لوگ باہر نکلیں گے بہت کم لوگ باہر نکلیں گے آپ نے آپ دیکھا کہ کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا ہمیں یہ وائرس لگ جائے گا اور امریکہ میں تو لوگ اتنے ڈرے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سارا امریکہ بن رہا لوگ صحیح ہو کا عالم تھا لیکن جو ہی یہ واقعہ ہوا ایک سیاہ فارم کا قتل ہوا پولیس کیا تھوں تو پورا امریکہ صرف سیاہ فارم نہیں سفید فارم بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کرفیو فوج بلانی پڑ گئی ہے آج سات دن آٹھوں دن ہے یہ ہوا ہے کہ امریکہ میں نیشنل گارڈ کو بلا لیا گیا ہے امریکہ ماشاءاللہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی بودی کی طرح ہی ہے اس نے دمکی دی ہے اور فوج کی دمکی دی ہے اور کتنے لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں ان مظاہرات کے اندر لیکن لوگ ہیں مظاہرے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لینے کیا چیز ہے کیا چیز ان لوگوں کو باہر لا رہی ہے آزادی کا چذبہ یہ ہوتی ہے زندہ قوموں کی ایک نشانے اب ہم سب کو کیا سیکھنا چاہیے دیکھیں اگر تو آپ نے آپ جتنا بھی کریں کریں میں بہت کرتا ہوں امریکہ کو اور امریکہ نے باہت دنیا میں ظلم بھی بڑے کی ہے لیکن ایک بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ کے اندر ازادی ہے دیکھیں ایک انسان کے خلاف ایک انسان کے خلاف زیادتی ہوئی دردناک واقعہ ہوا قتل ہوا اس کا لیکن پوری قوم بائر روڑوں کے اوپر آگئی یہ ہوتے ہیں معاشرے یہ ہوتی ہے ایک یونٹی ظلم کے خلاف آپ دوسری طرف ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں جیسے میں نے شروع میں کیا آپ دیکھیں ہندوستان میں کیا موڈی اس وائرس کو مسلمانوں کے خلاف استعمالتا رہے لیکن کیونکہ یہ ایک گھٹن زدہ معاشرہ ہے ایک بند جیل ہے پورا ہندوستان کیونکہ ایک صدیوں کی تاریخ ہے ہندوستان کبھی بھی ازاد ملک نہیں تھا کیونکہ یہ لوگ تو غلامی میں رہ رہے کے لوگوں کی ذہنیت غلام ہو جاتی ہے تو یہ جو غلامی کی ذہنیت ہے اس سے مسلمانوں کو باہر نکلنا ہوگا ہمیں بھی یہ سیکھنا ہوگا کہ آزادی سے زندہ رہنے کا ایک نام ہوتا ہے ایک فائدہ ہوتا ہے اور ایک قانون ہوتا ہے کہ ظلم کبھی برداشت نہیں کرنا جو قومیں جو افراد ظلم برداشت کر لیتے ہیں سمجھے انہوں نے غلامی تسلیم کرنی ہے امریکن آج نہیں تو کل ان کو جو سیاہ فام ہے اس کی فیملی کو اس کو انصاف ملج ملے گا اور وہ سرگروہ ہو چکے ہیں ایز قوم امریکن سرگروہ ہو چکے ہیں دنیا کے سامنے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے لیکن انفورچنیٹلی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم ایز مسلمان ہم نقام ہوئے ہیں جو سچ ہے دیکھیں ہم ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے ہم سب کو فیضلہ کرنا چاہیے اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے جہاں ظلم دیکھیں زیادتی دیکھیں اس کے خلاف اتجاج کریں اس کے خلاف آواز بلاند کریں جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں اور ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس واقعہ کو آزادی کے لیے روشنی کی ایک کرن سمجھیں اور روشنی کا منار سمجھ کے اس طرف لکھیں اس کو فالو کریں باہر نکلیں دیکھیں آپ اتجاج کریں گے آپ باہر نکلیں گے تو آزادی ملے گی آپ کو آپ کے حقوق ملے گے کبھی کسی کو مفت میں آزادی نہیں ملتی علامہ اقبال نے بہت پیارے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جس کو وہ خیال خود اپنی حالت بدلنے کا بہت مہربانی شکریہ